السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دھیر ساری خوشیاں دے جی امید ہے کہ آپ سب نے اس رمضان میں بہت کچھ خرید لیا ہے بہت کچھ پا لیا ہے بہت سارے ہزانے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی سب بہن بائیوں کو میں بتا رہی ہوں آخری عشرہ آگیا ہے جی آخری عشرہ آگیا ہے جتنی محنت کر سکتے ہو جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو ان تاک راتوں میں آپ نے جو جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے ویسے تو رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برکتوں والی فضیلتوں والی اس مطلب ہر رات میں فرشتے صدا لگاتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا تو اس کو میں غیب کے ہزانے سے رزق دلوا دوں کوئی ہے بکشش مانگنے والا تو میں اس کو بکشش دلوا دوں کوئی بے اولاد ہے تو اس کے ہزانے سے میں الاد دلوا دوں یعنی اس طرح یہ پورا مہینہ جو ہے نا انسان اپنے مطلب اللہ تعالیٰ سے رحمتیں نازل کروا سکتے ہیں ہوتی رہتی ہیں تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا لے تو الحمدللہ جی یہ مہینہ تو جا رہا ہے افسوس بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ یہ مہینہ جا رہا ہے تو جی اس کے جانے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ہم نے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی اور اپنے لئے دھیر ساری خوشیاں مانگنی ہے الحمدللہ جی ان تاک راتوں میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی فضیلت والی راتیں ہیں ایکچولی جب ہم چھوٹے تھے تو ایسے ہی سنتے تھے کہ ستائیس میں رات آگئی ہے مطلب یہ ہے شب قدر ستائیس میں رات ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ راتیں گھوم کے آتی ہیں کوئی پتہ نہیں کون سی رات ہے شب قدر وہ رات ہمیں وہ پانی ہے اور کیسے پانی ہے ہمیں یہ پانچ جو تاک راتیں ہیں ان میں عبادت کرنی ہے جتنی ہو سکے اور اللہ سے مانگنا ہے گڑ گڑانا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے دوسروں کو معاف کرنا ہے اور جی مطلب اس رات میں ہم سب کچھ پاس سکتے ہیں کہ ایک دفعہ مطلب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے پہلے جو مجاہدین تھے یا صحابہ اکرام تھے وہ تو اتنی اتنی زیادہ عمر پاکے گئے ہیں مطلب ان کی ہماری تو اتنی عمر نہیں ہوتی تو انہوں نے تو ہم سے زیادہ عبادت کی ہوئی ہے تو ان کا درجہ تو بہت ہی بلاند ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے اگر کوئی تاک رات پا لیتا ہے جو شب قدر ہے وہ پا لیتا ہے تو وہ اسی ہزار سال کی عبادت کے برابر ہے یعنی اگر انہوں نے اسی سال عبادت کی ہے تو ہماری اس ایک رات کی جو رات کا حق ادا ہم کر لیں اس رات کو ہم پا لیں اس رات کو ہم ڈونڈ لیں اس رات کی جو مطلب جاگ لیں تو وہ اسی سال کے مطلب جو انہوں نے کیے ہیں عبادت کی ہے عمال کیے ہیں اس کے برابر ہو جائے گی سبحان اللہ تو ہم ایک رات کیوں نہیں یہ مطلب پانچ راتیں ہم کیوں نہیں جاگ سکتے مطلب سیری جب ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے اور دینر افطاری اور سیری کے درمیان تین چار گھنٹے کا فرق ہوتا ہے جو ہم سوتے ہیں تو اس رات کو ہم جاگ لیں اس رات کو ہم تھوڑا سا جاگ کے تھوڑی سی عبادت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں اور وہ رات پا لیں تو کیا ہی بات ہے کاش ہر مسلمان کے نصیب میں وہ رات آ جائے اور ہم کوشش کریں ہم ڈونڈنے کی کہ ہمیں شب قدر مل جائے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو ضرور تو انشاءاللہ جی ہم کوشش کریں گے اس رات کو پانے کی تو اس رات کو پانے کیلئے تھوڑی سی ہمیں میند کرنی ہوگی اچھے سے وضو کرنا ہے پاک صاف جگہ لینی ہے صاف سترہ کپڑے پہنے ہیں نہانا دونا ہے ایسے نہیں کہ پورا دن کھانا بنا کے تو ہم لوگ گندے کپڑے گندے تو نہیں کہہ سکتے اس پر کھانے کی سمیل ہوتی ہے اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سمیل میں نہیں آتے نازل نہیں ہوتے رحمت کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ پاک صاف جگہ پہ اور خشبو والی جگہ پہ آتے ہیں تو آپ سب نے خشبو لگانی ہے جائے نماز بچھانا ہے ایک ہندیری جگہ پہ تھوڑی سی لائٹ ہو جہاں پہ روم کو بند کر لینا اور اپنے اللہ کو منانا ہے اللہ کو منانے کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں یقین کریں میں نے تو جب بھی کبھی کسی چیز کی طلب ہوئی ہے ضرورت ہوئی ہے تو میں نے ایسے ہی کیا اور الحمدللہ اسی وقت خوش خبری آ جاتی ہے کئی بار لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ لیٹ ہونا بھی اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر جانتا ہے لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ایسے کرتے ہیں اپنے جائے نماز بچھانا ہے کوشش کرنی ہے اکیلے بیٹھنا ہے اور اکیلے بیٹھ کر آپ بہت زیادہ مجمع میں وہ چیزیں نہیں مانگ سکتے جو آپ کی ضرورت ہے آپ جچک جاتے ہیں کہ یہ چیزیں میں مانگوں گا تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے ہم محفر میں بیٹھ کے پڑھتے تو ضرور ہیں ہم سب کہتے ہیں ہم کٹھی جاگیں گے لیکن وہ مزہ وہ لذت آتی نہیں جو اللہ تعالی سے لو لگتی ہے جب اللہ کہتے ہیں تو قسم ہدا کی وہ روح تڑکتی ہے روح چیر کے اللہ کی جو ہو کہنا وہ جاتی ہے آسمان پہ تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے جائے نماز پہ بیٹھنا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسروں کی طرح یہ پڑھیں اتنے ہزار نفل پڑھیں دس نفل پڑھیں بیس پڑھیں دو نفل پڑھیں آپ نے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کو سجدہ کرنا ہے اور منانا ہے اور کیسے منانا ہے بس جو آپ کو آتا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتو من الظالمین وہ جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے یا ہیو یا قیوم برحماتی کا استغیث جو نبیوں نے دعا کی ہوئی ہے ان دعاوں میں اتنا اثر ہے کہ قسم سے پڑھ لو تو اپنے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے نور پھیل گیا ہے فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں اور اگر وہ رات ہے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ وہ رات ہے ہم نے وہ رات پا لیے ہم لوگ صرف دوسروں کو ایسے ایجاج کر لیتے ہیں کہ وہ بندہ پتہ نہیں عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو ہم دوسروں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں یا کتنے قرآن پڑھے ہیں اتنے پڑھنا یہ بات نہیں ہے میں کہتی ہوں اگر آپ نے ایک لائم بھی پڑھ لی ہے ایک رکوع پڑھ لی ہے اور اللہ سے مثلا اس کا مقصد جان کے پڑھ لی ہے اللہ سے لو لگا کے پڑھ لی ہے نا تو آپ نے میلا لوٹ لی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے جناب وہ پھر دعا کرنی ہے اور دعا کرنے کے بعد اپنے رب کو منانا ہے اپنے رب کو منانا ہے کیسے منانا ہے اور وہ مانتا ضرور ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا وہ مانتا ہے اور ستر ماہوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سیونٹی سیونٹی نہیں ہے عربی میں ستر کا مطلب ہے بے پناہ ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بے حساب لاکھوں اربوں کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ رب تو کیوں نہیں مانے گا تو انشاءاللہ جی مانے گا اس رمضان میں ہم نے اہد کرنا ہے ہم نے وعدہ کرنا ہے یہ میں اس موضوع پہ بات کل پھر کروں گی انشاءاللہ تو ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے ضرور یہ چیز کرنی ہے تو جی انشاءاللہ ہم پھر کل اس موضوع پہ بات کریں گے اور یہ میں گئی ہوئی تھی میٹرو مارکٹ میں وہاں پہ پتہ نہیں میں نے آپ کو کیا کچھ دکھا دی ہے انشاءاللہ کل پھر اور کچھ دکھاؤں گی اس مارک بہت بڑی مارکٹ ہے یہ جرمنی میں ہے میٹرو مارکٹ جس کے تب اگر آپ نے ایک چیز لینی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہو ورنہ تو ایسی مارکٹ میں پورا پورا پیکٹ ملتا ہے یہاں سے آپ ایک بھی لے سکتے ہو تو آج کا بلاغ میں یہیں پہ ہتم کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تیر ساری خوشیاں دے جی اس رمضان کے ساتھ کے آپ کی ہر خواہش پوری کرے زندگی میں کوئی خواہش نہ بچے جو آپ کی پوری نہ ہو